جے شری کشن بھکتو رادے رادے جنماسٹمی پر اگر آپ نے یہ اپائے کر لیا تو میں ایشور کی سوگند دکھاتا ہوں آپ کے گھر سے گریبی دور بھاگ جائے گی آپ رات و رات مالا مال ہو جائیں گے سو بھاگے شاری ہوں گے اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھنا آپ کا بھاگے چمک جائے گا اور مجھے ضرور بتانا ویڈیو کو پورا ہی دیکھنا ایک لائک ضرور کریں اگر آپ بھگوان شری کشن سے پیار کرتے ہیں لڈو گوپال سے پیار کرتے ہیں رادہ رانی سے پیار کرتے ہیں تو لائک ضرور کرنا مطروں اور کمنٹ باکس میں تین بار جائے شری رادہ رانی جائے شری کشن ضرور لکھنا دوستو سچے بھکت کمنٹ ضرور کریں پنچانگ کے انصار اس سال بھادرپد مہا کے کشن پکش کی اسٹمی کی شروعات 26 اگست کی رات تین بج کر 49 منٹ پر ہوگی اور 27 اگست رات دو بج کر 19 منٹ پر اس کا سماپن ہوگا ایسے میں 26 اگست دوہزار چوبیس کے دن کرشن جنوازٹمی کا عورت رکھا جائے گا ہر سال بھادرپد مہا کے کشن پکش کی اسٹمی تیتھی کو کرشن جنوازٹمی کے روپے منائی جاتا ہے بھکتوں دعاپر میں شری کشن پرم پرشتم بھگوان کا جنم بھادرپد کی اسٹمی تیتھی روہینی نقشتر اور چندرمہ ورشب راشی میں مدی راتری میں ہوا ان کے جنم لیتے ہی دشائیں سوچھ و پرسند ایوام سمست پردوی منگلمائی ہو گئی تھی اور وشنو جی کے افتار شری کشن جی کے پرکٹ ہونے ہی جیل کی کوٹھری میں پرکاش فیل گیا کشن جی کے جنم اتصاب پر سورگ سے دیوتاؤں نے پھولوں کی بھارش کی بھکتوں جنماشتمی ورد کا مہتو شاستروں میں جنماشتمی کے ورد کو ایک ہزار ایک آدشی ورد کے سمان بتایا گیا ہے سو بار گنگا سنان کا جو پننے ملتا ہے مات جنماشتمی کا ورد کرنے سے وہ پرابت ہوتا ہے اور بھکتوں جاپ کا اند گناہ فلم دینے والا جنماشتمی کے دن دھیان اور راتری جاگرن کا وشش مہتو ہے اس لیے جنماشتمی کی رات میں جاگرن کر کے بھگوان جی کے بھجن کیرتن اوشش کرنے چاہیے بھوشش پران میں اس ورد کے سندر میں علیک ہے کہ جس گھر میں یہ جی کرشن جنماشتمی کا جو ورد ہے وہ کیا جاتا ہے وہاں اکال مٹتیو گرب پات کسی بھی ماں کے بچے گرب میں نہیں مرتے گرب ٹھہرتا ضرور ہے ویدبوی درباگی تتھا کلہ نہیں ہوتی جو ایک بار ہی ورد کرتا ہے اسے شری کرشن جی کا آشروات ایسا پرابت ہوتا ہے وہ پرانی سنسار کے سبھی سکھوں کا بھوک کر کے وشنوں لوگ میں نواش کرتا ہے بھکتوں اب بات کر لیتے ہیں جنماشتمی پوجن ویدی کی ہندو دھرم میں بھگوان شری کرشن جی کی پوجا سبھی سنکٹوں سے نکال کر سکھ سمردی اور سو بھاگیا کا وردان دینے والی مانی گئی ہے جنماشتمی کے دن پراتہ جلدی اٹھ کر کے سنانادی سے نبرت ہو کر کے سوچھ وستر دھارن کر کے اس کے بعد پورو یا اتر پورو میں مک کر کے ورد کا سنکلپ لیں اور نور تھیشت میں بھگوان کرشن جی کی مورتی کو اسطحپت کریں تو آپ اپنے جیون میں دھرم یدھ میں کھڑے ہیں کرم چھتر میں کھڑے ہیں تو وہاں آپ کی جیت سنشچت ہوتی ہے اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں انہیں کنہیاں لاد دور کرتے ہیں ماتا دیو کی اور بھگوان شری کرشن کی مورتی یا چطر لگانے سے اسطحپت کرنے سے اور بھکتوں پوجن میں دیو کی واسودیو بلدیو نند یشودہ آدھی دیوتاو کے نام جب کرنے سے راتری میں بارہ وجہ کے بعد شری کرشن کا جنموتصم منائے بھکتوں جنماثمی پر کرشن کنہیاں کو پیلے چندن یا پھر کیسر کا تلک ضرور لگائیں ساتھی ساتھ انہیں مور کا مکٹ اور بانسوری ضرور ارپت کریں لڈڈو گوپال کو پنچامرت سے عوشیک کرا کر کے بھگوان کو نئے وست ارپت کریں اور جھولا زوشے جھلائیں اور تلسی ڈال کر کے ماخن مشری و دھنیے کی جو پنجیری ہے اس کا بھوگ لگائیں تتوششات آرتی کر کے پرساد کو وطرت کریں بھکتوں کرشن جنماثمی کب ہے پنچانگ کے انسار اس سال بھادر پد مہا کے کرشن بخش کی جو اسٹمیت تھی ہے اس کی شروعات چھبیس اگست کی رات تین بج کر انتالیس منٹ پر ہوگیا اور ستائیس اگست رات دو بج کر انیس منٹ پر اس کا سماپن ہو جائے گا ایسے میں چھبیس اگست دوہزار چوبیس کے دن کرشن جنماثمی کا ورت گرست سبھی لوگ رکھیں گے کرشن جنماثمی کی پوجہ مدے راتری کو کی جاتی ہے اس لیے اس سال بھگوان شری کشن جی کا جو جنماثم ہے وہ چھبیس اگست دوہزار چوبیس سومبار کو منایا جائے گا بھکتوں چلیے جانتے ہیں جنماثمی پر شری کشن جی کی جنم قطعہ مطروں جنماثمی کی یہ قطعہ چکے سے بھی سننے سے سمست تکلیفے بیماریاں سب سماپت ہوتی ہیں اور پتر دوش، منگل دوش، کال سرپ دوش سبھی سے مکتی ملتی ہے اور بھکتوں اس قطعہ کو بیچ میں نہیں چھوڑنا چاہیے اس لیے اس قطعہ کو بیچ میں نہ چھوڑیں پورے وشواس کے ساتھ اس کو آخر تک سنیں پورانک قطعوں کے انصار بھادر پدماس کی کشن پکش کی اسٹمی تھی کو بھگوان شری کشن نے ماتا دیوکی کی آٹھوی سنتان کے روپ میں جنم لیا تھا اور کشن جی کا جنم مطرہ میں کنس کے کاراگار میں ہوا تھا تب ماتا دیوکی راجہ کنس کی بہن تھی کنس کو ستہ کا لالس تھا اس نے اپنے پتا راجہ اگر سین کی راجگدی چھین کر کے انہیں جیل میں بند کر دیا تھا اور سویم کو مطرہ کا راجہ گھوشت کر دیا تھا راجہ کنس اور ان کی بہن دیوکی کے بہت پریم تھا انہوں نے اپنی بہن کا ویوہ واسودیو جی سے کرایا تھا لیکن جب وہ ماتا دیوکی کو ودا کر رہے تھے تب ہی ایک آکاشوانی ہوئی کہ دیوکی کی آٹھوی سنتان کنس کی موت کا کارن بنے گی یہ سن کر کے کنس ڈر گیا اس نے ترند اپنی بہن دیوکی اور ان کے پتی واسودیو جی کو جیل میں بند کر دیا اور ان کے آسپاس سینک اور پہرے دار لگا دیئے کنس اپنی موت کے ڈر سے دیوکی اور واسودیو کے ساتھ سنتانوں کو مار چکا تھا کرشن جی کا جنم اس کے بعد ہوا تھا کرشن جی کا جنم اس کے بعد بھادرپد مہا کی کرشن بکش کی اسٹمی تتھی کو روہینی نکشتر میں اندھیری رات میں بھگوان کرشن جی نے دیوکی جی کی آٹھوی سنتان کے روپ میں جنم لیا سری کرشن جی کے جنم لیتے ہی کوٹری پرکاشمائے ہو گئی اور آکاشوانی ہوئی کہ وشن جی نے کرشن جی کے افتار میں دیوکی کے یہاں پر جنم لیا ہے انہیں گوکل میں بابا نند کے پاس چھوڑ آئے اور ان کے گھر ایک کنیا جنمی ہے اسے مطرہ لا کر کے کنس کو سوپ دے دوستو کمنٹ میں ضرور لکھیں سری کرشن کنیا لال کی جے آکاشوانی سنتے ہی واسودیو کے ہاتھوں کی بیڑیاں کھول گئیں سبھی پہرے دار سونے لگے کانہ جی کو ایک ٹوکری میں بال گوپال کو رکھ کر کے سر پر رکھ کر کے انہوں نے گوکل کی طرف وہ چل پڑے کانہ جی کو گوکل دھامک لے جانے میں واسودیو جی کو کئی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا یمنا ندی کشن جی کے چرنوں کو سپرش کرنے کے لیے اوفان پر آ گئی تھی لیکن چرن سپرش کرنے کے بعد وہ شانت پڑ گئی اور بال گوپال کو بابا نند کے پاس وہ چھوڑ کر کے اور گوکل سے کنیا کو لے کر کے واپس لوٹ آیا اور جیل اور پھر جو جیل ہے وہ اپنے آپ سے بند ہو گئی اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑی لگ گئی تب بھکتو کنیا کے رونے کی آواز سنتے ہی سبھی بہرے دار اٹھ کر کے کنس کو بتانے گئے تب کنس بندی رہ آیا وہ کنیا کو دیو کی اور واسودیو کی آٹھوی کنیا سمجھ کر کے اسے مارنے چلا لیکن وہ آکاش میں اڑ گئی اور پھر سے آکاش واری ہوئی کہ کنس کو مارنے والا اب اس دنیا میں پیدا ہو چکا ہے بابا نند اور ان کی پتنی ماتا یشودہ نے کرشن جی کا پالن پوشن کیا راجہ کنس نے کرشن جی کا پتہ لگا کر انہیں مارنے کی بھرپور کھوشش کی لیکن کنس کی جو ساری کھوشش ہیں وہ وفل ہوئی اور کرشن جی کو کوئی مار نہ سکا انت میں شریع کرشن نے کنس کا ود کیا راجہ اگرسین کو پھر سے مطورا کی راجگدی سوپ دی اس طرح سے جنماشتمی کے ورت کتھا پوری ہو گئی بھکتو آگے وڑھنے سے پہلے کمنٹ باکس میں اپنی راشی ضرور ڈال دیجئے گا یدی ہمارے پاس کوئی اپائے ہوگا آپ کی راشی کے انسار وہ ہم آپ کے رپلائے میں بتا دیں گے اور ایک بار زور سے لکھیں کرشن کنیہ لال کی جی جنماشتمی پر بھول کر بھی نہ کریں یہ گلتیاں تلسی کو لے کر کے نہ کریں یہ گلتیاں جنماشتمی کے دن بھول کر بھی تلسی کی پتکیاں توڑنے سے بچنا چاہیے دراصل شاستروں میں کہا گیا ہے کہ کشن بھگوان وشنو جی کے اوتار ہیں اور انہیں تلسی اتی پریہ ہیں ایسے ہوئے اس دیر تلسی کی پتیاں نہیں توڑنی چاہیے جنماشتمی سے پہلے آپ ان کو توڑ کر کے رکھ سکتے ہیں بینہ تلسی کے جنماشتمی کا ورت ادھورہ مانا جاتا ہے بھگوان سری کرشن ایسے کسی بھی بھوک کو سویکار نہیں کرتے ہیں جس میں تلسی پتر نہیں ہوتا ایسا بھوک پاپ کے سمان مانا جاتا ہے زہریلہ مانا جاتا ہے اور چاول کھانا یہ بات آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ یہ کارشی کے دن چاول نہیں کھانے چاہیے لیکن بہت ہی کم لوگ ایسے ہیں جو جنماشتمی کے دن چاول کھانے کو ورجت ہوتا ہے یہ ان کو پتا ہے مطروں چاہیں آپ ورت رکھیں یا نہ رکھیں لیکن جنماشتمی کے دن چاول کھانا شب نہیں مانا جاتا ہے اور تامسک بھوجن جنواشتمی کے دن تامسک بھوجن بلکل ہی ورجت مانا جاتا ہے ایسے میں اس دن ماس مدیرہ پیاز اور لہسن نہیں کھانا چاہیے بھکتو اس دن گلتی سے بھی لہسن پیاز کا کھانا تو مت کھا لی جئے گا کیونکہ راہو کےتو کے کارن ہی لہسن پیاز کی اتپتی ہوئی ہے اور بھگوان وشنو اور راہو کےتو کے بیچ میں بھیشن شترتہ ہوتی ہے بھگوان کرشن جی کے لیے سب بھکت ایک سمان ہوتے ہیں ایسے میں اس دن کسی بھی بھکتی کا انادر کرنے سے بچنا چاہیے ایک بار بھگوان کرشن جی کے بھکت نے ایک بھکتی کا اپمان کر دیا تھا اسی شن بھگوان کرشن جی نے اپنے بھکت کو شعب دیا تھا اس لیے کسی کا بھی اپمان نہ کریں اور بھکتوں کرشن جنماشتمی پر بھول سے بھی گائے کو ستانا نہیں چاہیے گائے بھگوان شریع کرشن جی کو اتنت پریہ ہوتی ہے کیونکہ کرشن افتار میں ان کا پالن پوشن ایک گوالے کے روپ میں ہوا تھا ایسے میں جنماشتمی کے دن کسی بھی گائے اور بچڑے کو بھول کر بھی نہیں ستانا چاہیے بھگوان شریع کرشن جی گائے کو سب سے پریہ مانتے ہیں گائے ماتا کو سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں اس لیے گائے کو اس دن روٹی فل مٹھائی وغیرہ اوششے کھلائیں اور دوستو جنماشتمی کے دن کیول ساتھوک کھانا کھائیں جنماشتمی ورط میں دودھ اور دہی ضروری ہے ورط کے دوران تازے فلو کے شیک آپ پی سکتے ہیں لستی چھاچ یا پھر دودھ کا سیون کر سکتے ہیں ناریل پانی بھی پی سکتے ہیں جنماشتمی کے دن میں پیڑوں کو کاٹنا بھی اشم مانا جاتا ہے دوستو کرشن جی ہر چیز میں بستے ہیں اور ہر چیز ان میں بستی ہے بلکہ ہو سکے تو اس دن زیادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے اس سے گھر اور پریوار میں سکھ سمردی شانتی بنی رہتی ہے بھگوان کرشن جی یہاں پیپل کے ورکش میں رہتے ہیں پیپل ورکش پر جنماشتمی پر جل اوشعہ ارپیت کرے اور اس سے وہ جلدی پرسند ہوتے ہیں بھگتوں جنماشتمی کے دن میں بھرمچرے کا پالن ہی کرنا چاہیے انیوارے ہوتا ہے اس دن پورے پوتر مند سے بھگوان جی کی آپ کو پوجا کرنی چاہیے کم سے کم اس دن پتنی سے دور رہنا چاہیے جو پتی پتنی جنماشتمی پر ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں اور سیم برتے ہیں نیم کا پالن کرتے ہیں تو انہیں ایک ششیل اور سندر پتر کی پرابتی ہوتی ہے اور ایسے میں ایسے بالک کا جو مک ہے وہ بھگوان کرشن کے سمان ہوتا ہے شریر بھگوان کرشن کی طرح کمل ہوتا ہے بھگتوں جو لوگ اس دن ورت رکھتے ہیں تو انہیں رات میں بارہ بجے سے پہلے اپنا ورت نہیں کھولنا چاہیے اس سے پہلے ورت کھولنے سے پوجا کا جو فل ہے وہ نہیں ملتا اور ورت بھی ادھورہ مانا جاتا ہے بھگتوں آپ جنماشتمی پر ان منتروں کا جاب کریں بھگوان کرشن جی کی کرپہ آپ کو ضرور ملے گی گریبی دور ہو جائے گی آپ دھنوان ہو جائیں گے مالا مال ہو جائیں گے آپ کے گھر میں رادہ رانی جی کی کرپہ برسے گی اور ماتل لکشمی جی کی کرپہ بھی بھرسے گی دوستو سری کرشن منتر ہے اوم نمو بھگوتے باسودے واے نمہ سری کرشن جی کے اس منتر کا جب کرنے سے دھندھانے کی پرابتی ہوتی ہے ایسے میں جنماشتمی کے وشیش افسر پر اس منتر کا جاپ کرنے سے سادق کو شفلو کی پرابتی ہوتی ہے هرے کرشنا ہرے کرشنا 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 ہرے حرے ہرے رام ہرے رام یہ بھجن کرنے سے بھگوان کرشن کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں وہ بھکت کی پکار اوشیہ سنتے ہیں کم سے کم اس کا اکیس بار جب اوشیہ کریں اور پھر ایک سو آٹھ ہوار بھی آپ اس کا جب کر سکتے ہیں بہت ہی شب مانا جاتا ہے بھکتوں جنمازمی پر جو اسٹری بھگوان لڈو گوپال کو جھولا جھولاتی ہے اسے انت کال تک بانجپن کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے بھگوان لڈو گوپال کی کرپا سے ایسی اسٹری کو ترنت ہی سندر پتر کی پرابتی ہوتی ہے مطروں جنمازمی پر مور پنک اوشیہ گھر لے کر آئیں اور مندر میں ستھاپت کریں اور بھگوان کرشن کی بنسی جنمازمی پر اوشیہ لے کر کے آئیں اگر آپ فرت رکھ رہے ہیں تو بھگوان لڈو گوپال کے کھلونے آدھی ضرور لے کر کے آنے چاہیے اسے لانا بلکل نہ بھولیں جنمازمی پر کڑیاں آپ لا سکتے ہیں بھگوان کرشن کی ستھاپنا کر سکتے ہیں دوستو اس دن گلتی سے بھی کسی بھی وقتی کو گفت کے طور پر بھگوان کرشن کو اپہار میں کبھی مت دینا اس سے گھر کی جو لکشمی ہیں وہ رشت ہو جاتی ہیں اور جنمازمی پر سونے چاندی اتامہ پیتل کی جو کھریداری ہے آپ کر سکتے ہیں بہت شمانہ جاتا ہے جنمازمی پر پالنا آوشیہ لے کر آپ آ سکتے ہیں اس میں لڈو گوپال جی کو جھولا جھولائیں بھگتو جنمازمی پر تلسی ماتا کے سامنے ہم نے بھگوان کرشن کے چار نام جیسے گو پالا گو وندہ دیو کی نندن اور دامو در آپ ضرور پکانے اور ساتھی ساتھ اوم نمو بھگوٹے وازو دیوائے نمہ منتر کا جاب کرنے سے ایسا کرنے سے کبھی بھی آپ کو سمسیہ نہیں آئیں گی ماتا تلسی آپ کے گھر کو دھندھ آنے سے بھر دیں گی جنمازمی کے دن بھوگ میں مکھن کے ساتھ میں تلسی دل والا تلسی دل ضرور چڑھائے اور بھگوان کرشن کو ارپت کرے میترو جنمازمی کے سبح اوشر پر نمک کا وشش اپائے آپ کو کرنا چاہیے دوستو ایشور کی سوگند دکھاتے ہیں کہ آپ کو نمک کا یہ اپائے جو ہم بتانے جا رہے ہیں یہ سمس پاکوں کو نشٹ کر دے گا آپ کی نوکری لگ جائے گی سنتان پرابطی میں آپ کی مدد کرے گا بہپار چلانے میں آپ کی مدد کرے گا آپ یہ ضرور کریں بکتو ہم بھی نمک کا یہ اپائے کرتے ہیں ایشور کی سوگند دکھاتے ہیں کہ اگر آپ نے بھی یہ اپائے کر لیا تو آپ کو کروڑ پتی بننے سے تو کوئی نہیں روک پائے گا بھگوان کرشن جی کا وشیشہ شروعات آپ کو پرابت ہوگا دوستو ایک نمک کا پیکٹ 50 گرام سوکھی لال مرچ 500 گرام چاول 100 گرام اڑکی دال 500 گرام آٹا اور 11 روپے کی دکشنہ تتھا ایک پانی کی بوتل آپ اس پہ کالے تل ضرور رکھیں بس اتنی سی سامگری ایک تھلی میں اکترت کر لیجئے بھگتو اس کے بعد کسی بھی گری بزرگ یافر مہیلہ کو آپ اسے چھپکے سے دان میں دے دیں پیچھے مڑ کر کبھی نہ دیکھیں گھر کو آپ کو واپس چلے جانا ہے بھگتو آپ یقین مانیے گروہ پرمپرہ سے پرابت ہوا یہ اپائے آپ کی کھایا پلٹ کر دے گا آپ کی دن دونی رات چوگنی ترقی ہوگی بھگتو یہ اپائے ہم آپ کو ضرور بتا رہے ہیں پورانے پستک اور شاستروں میں یہ لکھا ہوا اپائے ہے آپ اسے ضرور کریں یہ اپائے جنماسٹمی کے دن ضرور کریں ایشور کی سوگن دکھاتے ہیں کہ آپ کا بھگ یو دے ضرور ہوگا دوستو یہ اپائے ہم ہر جنماسٹمی کے دن ضرور کرتے ہیں اب بھگتو بات کر لیتے ہیں کشن جنماسٹمی پر دڑڑو گوپال جی کو کچھے دودھ دہی گھی شہد اور گنگا جل سے ابھیشیک کرنا ہے اس کے بعد میں انہیں کسی صاف کپڑے سے صاف کرنا ہے پربو جی کی مورتی کو صاف کرنا ہے اور انہیں وستر پہنانے ہیں اور تب پربو جی کو آبوشنوں سے آپ کو شنگار کرنا ہے مکٹ پہنائیے ہاتھوں میں بازونی پکڑائیے کانوں میں کنڈل لگائیے پیروں میں پائل پہنائیے گلے میں مالا پہنائیں اس کے بعد بھگتو پربو کو پیلے رنگ کے پش پی ضرور ارپت کریں پیلا چندن لگائیں اب پربو جی کو اکشت اتر اور فل چڑھائیں اس کے بعد دھوپ گھی کے دیپک سے بھگوان جی کے آرتی کریں شدہ بھاو سے کریں کانہا جی کو ماکھن بہت پریہ ہے اس لیے لڈو گوپال جی کو ماکھن مشری اور میوے کی کھیر ضرور بنایا کے کھلائیں انت میں شما پراتھنا کریں اور کرشن بھگوان جی کا نام جب کریں